اللہم سل على محمد و آل محمد جانب سے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ سب سے پہلے امام زمانہ اجلاللہ تالفرج شریف کی بارگاہ میں ان ایام فاطمیہ کے حوالے سے حدیعہ تازیت پیش کرتا ہوں تمام مومنین کی طرف سے اور اپنے چینل ناطق قرآن کی جانب سے مولا ہمارے اس حدیعہ تازیت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلو اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرنا ان کی عظمت کا ذکر کرنا ان کی شان بیان کرنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس ان حسی کے لیے لب کشائی کرنے کے لیے نبی جیسی زبان ہونے کی ضرورت ہے امامت جیسا کردار ہونے کی ضرورت ہے تب کہیں جا کر جناب سیدہ کی عزت و عظمت و رفت و صداقت و طہارت کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے ہم جیسے خاکی انسان ہم جیسے گناہگار اس بی بی کی عظمت کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جب سردار الانبیاء کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس بی بی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب امام الانبیاء کو امام الاصیہ کو دیکھتے ہیں تب وہ بھی اس بی بی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں باک کمال پروردگار نے اس بی بی کو بنایا ہے کہ جس کا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت فضائل بیان کرے زبان وحی سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانہ کہ جناب فاطمہ ام ابیہہ ہیں اب کون پہنچ سکتا ہے جناب سرور کائنات کے اس فرمان کے مطابق جناب سیدہ کی حقیقت کو جناب سیدہ جب بھی تشریف لاتی تھی جناب سرور کائنات اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ اس وقت تک نہ بیٹھتے تھے جب تک سیدہ بیٹھنا جاتی تھی اور یہ بھی کتابوں میں درج ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر جہاں پر خود تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ جناب سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے جناب سیدہ جب بھی گھر میں تشریف لے کر آتی تھی جناب سرور کائنات ان کے ہاتھوں کا بوسا لیا کرتے تھے ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں آپ کی پیشانی کا بوسا لیتا ہوں تو مجھے جنت کے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو میں نے میراج پر کھایا تھا جناب سیدہ جناب سرور کائنات کے ساتھ رہی ہیں پروردگار نے جو ان کو زندگی عطا کی جو ظاہری طور پر اٹھارہ برس کی نظر آتی ہے اس میں نو سال جناب سیدہ کے نبوت کے سائے میں گزرے دوسرے نو سال جو ہیں وہ امامت کے ساتھ گزرے محور اور مرکز نظر آتی ہیں خدا کے دین کا جناب سیدہ فاطمت ظاہری صلوات اللہ علیہ کسا میں تھی تب بھی پروردگار نے ان کو مرکزیت عطا کی کسا کے تمام افراد کا تعرف جناب سیدہ کے ذریعے کروایا وہ باہلہ میں گئیں جناب سیدہ کو مرکز بنایا گیا آگے آگے نبوت تھی پیچھے پیچھے امامت تھی اور اسی طریقے سے جب بھی کبھی تعرف کروایا ہے اہل بیعت کا تو پروردگار نے جناب سیدہ سے کروایا ہے جناب سیدہ جس طریقے سے نبوت کو ٹائم دیا ہے اسی طریقے سے امامت کو ٹائم دیا ہے جیسے نبوت کی محافظہ بن کے کھڑی رہی ہیں ایسے ہی امامت کی بھی محافظہ بن کے کھڑی رہی ہیں ایسا تناسب ہے جناب سیدہ کی زندگی میں کہ جتنا عرصہ نبوت کے ساتھ گزارا ہے اتنا ہی عرصہ امامت کے ساتھ گزارا ہے جتنا عرصہ نبوت کو ہونسلہ دیتی رہی ہیں اتنا ہی عرصہ امامت کے لیے بھی انتظامات کرتی رہی ہیں یہ تو ایک واقعہ جو ایک تاریخ میں ہے جس کا آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دربار میں جانا یہ تو ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ بی بی ایک مرتبہ گئی ہیں بی بی فقط ایک مرتبہ نہیں گئی بی بی ہر صحابی کے دروازے پر گئی ہیں امامت کے دفاع کے لیے امامت کو بچاتے ہوئے جناب سیدہ نے جناب محسن کی شہادت کو بھی قبول کیا ہے جناب سیدہ نے امامت کی محافظت کرتے ہوئے بہت سے مظالم کو برداشت کیا ہے بہت سارے صدمات کو برداشت کیا ہے اتنی عزت جناب سیدہ کی جناب سرور کائنات کی زندگی میں کہ جناب سرور کائنات کے ساتھ مسلح عبادت پر کھڑی ہیں جناب سرور کائنات رکو میں ہیں تو سیدہ رکو میں ہیں جناب سرور کائنات قیام میں ہیں تو سیدہ قیام میں ہیں جناب سرور کائنات سجدے میں ہیں تو جناب سیدہ سجدے میں ہیں یہاں تک تفاصیر والے بتاتے ہیں کہ یہ جو جناب سرور کائنات کو حکم ہوا نا کہ اتنی زیادہ عبادتیں نہ کیا کریں رات تو کسی پہر رحم آرام بھی کیا کریں تو یہ فقط اس لیے کہا گیا ہے پروردگار کی طرف سے کہ آپ اکیلے عبادت نہیں کر رہے آپ کے ساتھ سیدہ بھی عبادت میں مصوروف ہیں اور ان کے پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں جب آپ زیادہ دیر قیام کرتے ہیں زیادہ دیر سجدے میں رہتے ہیں زیادہ دیر رکو میں رہتے ہیں تو آپ کچھ زیر آرام کیا کریں کہ آپ کے آرام کرنے کی وجہ سے سیدہ بھی آرام کریں اور یہی کردار جناب سیدہ کا رشتہ بنا ہے اور جناب امیر علیہ السلام کی گھر میں گئی ہے تو کئی افراد نے دیکھا ہے جو جناب امیر کے اصحاب میں سے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام جناب سیدہ کو جب دیکھتے تھے تو اپنی مسئل سے اٹھ جائے کرتے تھے تو سب نے کہا کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ جب سیدہ کا سامنا ہوتا ہے تو آپ بھی مسئل سے اٹھ جاتے ہیں تو کیا ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا اپنی زوجہ کا ایسے احترام کرے تو اس و جنابی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کسی مرد پر اپنی زوجہ کا ایسے احترام کرنا جو ہے وہ واجب اور ضروری نہیں ہے میں فقط اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ سنت جناب سرور کائنات پر عمل کر سکوں کیونکہ جب بھی سیدہ آتی تھی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے میں سنت جناب سرور کائنات پر عمل کرتے ہوئے سیدہ کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہوں کسی نے پوچھا جنابی امیر المومنین علیہ ابن نبی طالب علیہ السلام سے کہ یا علی آپ نے سیدہ کو کیسا پایا جناب سیدہ ایک سوال تو جناب سرور کائنات نے جب کیا تھا کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا تو جنابی امیر نے فرمایا تھا کہ میں نے عبادت پروردگار میں بہترین مددگار پایا ہے اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے جناب سیدہ کو کیسا دیکھا کیسا پایا ان کے آدات و اتوار کیسی ہیں تو اس وقت جنابی امیر فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حجرہ عبادت میں جناب سیدہ پر نظر کی ہے میں نے ہر نظر پر ان کا ایک نیا نور دیکھا ہے جب بھی ان پر نگاہ کرتا ہوں خدا کا ایک نیا نور ہے جو ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے میں نے ان کی الگ سی تجلی کو پایا ہے پروردگار نے جناب سیدہ کے وجود کو اس زمین پر اتارنا اتنے مقدس وجود کا اس زمین پر ہونا اتنے پردادار نور کا اس زمین پر آنا یہ فقط اور فقط انسانیت سے بلائی کے لئے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلوات اللہ علیہہ جناب امیر علیہ السلام کی کوفہ ہیں ان کی برابر کی ہیں تمام فضائل میں تمام معاملات میں جناب امیر علیہ السلام کی کوفہ ہیں جناب امیر علیہ السلام سے کسی طور بھی کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہیں اسی لئے جناب امیر علیہ السلام کی زندگی جیسے مومنین کے لئے نمونہ عمل ہے اسی طریقے سے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلوات اللہ علیہہ کی زندگی تمام مومنین کے لئے اور بالخصوص خواتین کے لئے نمونہ عمل ہے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار ہمارا شمار ان افراد میں فرمائے جو قیامت تک اپنی آخری سانسوں تک جناب سیدہ کو صدیقہ طاہرہ طیبہ مانتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد الرعالی محمد علیہ مسلم کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی پروردگار توفیق عطا فرما وما علینا اللہ البلاغو محمد علیہ مسلم